ایسا کالاکار ایسی شخصیت ایسا ویقتی نا تو آج تک آیا ہے اب آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی پیشن گوئی کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن اتنا ان میں ڈیڈیکیشن کام کو وہ تپسیہ سمجھ کے کرتے تھے ہر رول میں رم جاتے تھے اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے اور جس کا نتیجہ سکرین پر دکھائی دیتا تھا ان کے کرونوں دیوانے تھے اور دلیت صاحب کا نام ہی کافی ہوتا تھا تھیٹر ہالز کی سٹے بھرنے کے لیے فلم چلے یا نہ چلے وہ بات الگ ہے لیکن ان کے نام پہ ایڈوانس بوکنگ میں ہی ایک ہفتے کی ساری سیٹس بوک ہو جاتی تھی وہ جلوہ کسی کا نہیں تھا ہم آٹھ گھنٹے گھڑے رہے تھے ان کی ایک فلم کی ایڈوانس بوکنگ کی لائن میں ہمارا نمبر نہیں آیا اور ایڈوانس بوکنگ بند ہوگی اب یہ جلوہ کہاں ہوگا کس کا ہوگا آپ بتائیے مغلے آدم کی ریلیس سے پہلے منڈے کو جب ایڈوانس بوکنگ کھلنے والی تھی تو دو دن پہلے سے لوگ لائن لگانا شروع کر رہے تھے تین کلومیٹر لمبی لائن تھی کس کے لیے ہوگا آج یہ کون کر سکتا ہے کس میں اتنی پولنگ پاور ہے کیوں تھی کام کام کے پرتی ایمانداری کام کو تپسیہ سمجھنا کام سے آرادنا کام سے ڈیڈیکیشن اور کام سے عقیدت کچھ اگر آپ واقعہ بتائیں گے جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں ہو کس طریقے سے باتچیت ہوتی تھی آف سیٹ اور کس طریقے کی انسان تو وہ کھانے کے بڑے شوقین تھے سائرہ جی انہوں نے کھانے نہیں دیتی تھی تو چپ چپ بنواتے تھے کھانا تو آگرہ میں شوٹ کر رہے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے عمر دیف سنگھ ان کا ہوتل ہے چپ چپ کہتے تھے کہ بھائی تھوڑا روغنجوش میری لیے بنوا لینا سائرہ تو کھانا دیتی نہیں ہے مجھے کھانے دیتی نہیں اور اسے پتا چلے گا تو بہت ڈانٹ پڑے گی تو چپ چاپ وہ اپنا کھانا روغنجوش بنوا کے چپ چاپ کھا لیتے تھے سائرہ جی کو بنا بتائے کھا لیتے تھے اور انڈا انہیں بڑا پچھن تھا انڈے کی ویرائٹی کے بارے میں بات کرتے تھے انڈے کے کیا فائدے ہیں اوملیٹ کیسے بنتا ہے مسار اوملیٹ کیسے بنتا ہے چیز اوملیٹ کیسے بنتا ہے اتنی ویرائٹیز انڈے کی تھی ان کے پاس بنانے کی بہت شوقین تھے کھانے کے بہت شوقین تھے ایرا تو کبھی ختم ہوگا نہیں ایرا تو قائم ہے ایرا کیونکہ جو وہ مثالیں چھوڑ گئے ہیں جسمانی طور پہ وہ آ جا رہے ہیں شارعرک طور پہ لیکن جو ان کا کیا ہوا کام ہے کوہنور فلم کے ہیرو تھے تو وہ تو کوہنور خود تھے امر فلم کے ہیرو تھے امر فلم کا ہیرو بھی امر ہے نہ کوہنور ہیرے کی شمک کم ہوگی اور امر تو مرہی نہیں سکتا وہ امر ہیں وہ کوہنور ہیں اور جو انہوں نے شما جلائی تھی وہ قائم رہے گی آنے والی جو پیڑی ہیں ان کی فلمیں دیکھ کر ان کے بارے میں پڑھ کر سیکھیں گی کہ ڈیڈیکیشن کیا ہوتا ہے تپسیا کیا ہوتی ہے اور شورٹ کٹ نہیں چلتا ہے رنگ لاتی ہے ہنہ پتھر پر پر جانے کے بعد اپنے آپ کو بڑا پیسنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی بڑی اندھیری راہوں سے گزرنا پڑتا ہے تب ہی روشنی کا گزالہ آپ کے چہرے پر چمک آتی ہے صحیح بات ہے آپ سے ایک اور سوال ہے میرا جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنی سارے پچھر ہیں اور اتنی فین فالنگ اتنا خیال لوگیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ سے میں پوچھو کہ ایکٹنگ کے بارے میں لے کیا انہوں نے کوئی tips کبھی دی یا کبھی آپ نے کچھ پوچھا یا کچھ ایکٹنگ کو لے کی کبھی بات آپ کی میٹھیں ان سے نہیں 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 وہ تو بڑے ڈان ٹو دی ارتھ انسان تھے کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اچھا ایکٹر نہیں ہے ہم برے ایکٹر ہیں لیکن ہم کوشش کہın کہ ہم کم برے ایکٹر بنے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ڈلپ کمار ایکٹنگ کر سکتا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو بہت ہی موڈس تھے کبھی ہم نے ان سے پوچھا بھی نہیں اس بارے میں ان کا کام دیکھ کے ہم نے سیکھا ہے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے تو بہت ہم ان کے ساتھ رہے ہیں بہت ہم نے ان کی باتیں سنیے ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں دل صاحب کا ساتھ ملا اور دل چاہتا تھا کہ ان کی باتیں سنتے رہیے ان کو دیکھتے رہیے جو ان کا بات کرنے کا طریقہ تھا جو وہ الفاظ استعمال کرتے تھے انگریزی بولیں یا وہ ارزو بولیں یا وہ پنجابی یا پشتو بولیں اتنے اچھے طریقے سے بولتے تھے کہ دل چاہتا تھا ان کی باتیں سنتے